بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایم محمد سحیل اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ڈی جی سکل ڈاٹ کام کے لیے بیت نائن کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہو اگر آپ پرس ٹیم اپلائی کرنا چاہتے ہو تو کس طرح آپ اپلائی کر سکتے ہو تو گائز اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کی میں لیٹس ویڈیو بناتا رہتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ جاوہ یا پوٹو شاپ یا فلم اور ویڈیو اڈیٹنگ یا ایل تی ایمل اس طرح کی ویڈیو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہو تو ان کی آرڈی میں ویڈیو بنا چکا ہوں تو آپ میرے چینل پر جا کے ان کو ویڈیو کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس طرح کی میں ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تو گائز آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح آپ ڈی جی سکیل ڈاٹ کام پر آپ آن لائن کورسز کے لیے اپلائی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور کتنے کورسز کے لیے اپلائی کر سکتے ہو اس کا کیا پروسس ہے اچھا جب آپ ان کی ڈی جی سکیل ڈاٹ پی کے ان کی اوفیشلی ویب سائٹ پر آئیں گے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کا انٹر فیس ہوگا تو سمپلی آپ نے کیا کرنا ہمارے پاس کچھ اس طرح کا انٹر فیس آج جائے گا تو سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے اپنا فاسٹ نیم لاسٹ نیم اور ایمیل ایڈریس اور اس کے بعد آپ نے پاسورڈ ادھر لکھ دینا ہے اپنا فاسٹ نیم لاسٹ نیم ایمیل ایڈریس اور پاسورڈ رکھ دینا ہے تو آرڈی میں نے اپنا اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو میں سائن ان پر کلک کر دیتا ہوں جیسے ہی میں سائن ان پر کلک کروں گا تو میرے پاس اس طرح کا ایک option آ جائے گا اس طرح کا ایک انٹر فیس آ جائے گا ٹھیک ہے my courses اگر میں نے پہلے سے courses کیا ہوا تھا تو یہاں پر میرا تمام courses display ہو جانے تھے you have no courses in current batch at the moment ٹھیک ہے تو میں enrollment میں batch number 9 میں کلک کرنا جا رہا ہوں تو سمپلی میں نے کیا کرنا ہے کہ میں enroll now یہاں پر جیسے ہی میں کلک کروں گا تو میں enrollment کے لیے جتنے بھی courses انہوں نے یہاں پر کیے ہوئے وہ show ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر انہوں نے 10 courses دیا ہوئے ٹھیک ہے تو آپ نے اگر آپ first time کے لیے آئے ہو تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ course کی کوئی detail وغیرہ دیکھنا چاہتے ہو تو let's suppose میں freelancing کے لیے view detail پر جیسے ہی کلک کرتا ہوں تو اس course کے متعلق جتنی بھی detail ہے وہ آپ کو show ہو جائے گی teacher name, duration time, videos, duration اور start start کب ہوگا اور اس کے بعد یہ every cost ہے who can join, enrollment trainers وغیرہ وغیرہ یہاں پر یعنی کہ ان تمام کی آپ information لے سکتے ہو یہاں پر ویڈیو بھی provide کیلئے آپ یہاں سے بھی ان کو check کر سکتے ہو hashem server اس کا جو master of business administration کے حوالے سے یہ freelancing کا course کروائے گا ٹھیک ہے تو یہ simple سی وہ بات تھی تو آپ نے simply یہاں پر آنا ہے اور جن جن course کے لیے آپ apply کرنا چاہتے ہیں enrollment کے لیے کرنا چاہتے ہیں simply آپ ان کو یہاں سے check کر دیں let's suppose اگر آپ first time آئے ہو تو آپ کو freelancing کا course ضروری ہے ٹھیک ہے اگر آپ freelancing کے course کو اگر آپ یہاں سے check نہیں کرتے ہیں تو آپ کو error دے گا کہ کیونکہ آپ first user ہو سب سے پہلے آپ نے freelancing کا course کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو uncheck کر دیتا ہوں دیکھیں اگر میں یہاں پر کر دیتا ہوں let's suppose میں graphic designing اور e-commerce پر جیسے میں clear ان کو check کر دیتا ہوں جیسے save کروں گا تو وہ یہاں سے ok پر جیسے میں clear کروں گا تو ہمارے پاس ایک error آ جائے گا کہ dear trainer freelancing is a mandatory course you made choice one or more course of your choice so آپ نے کہہ کرنا ہے کہ آپ نے جو آپ first time آئے ہو انہوں نے freelancing کا course ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس کو uncheck کر دینا اور اس کو میں check کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب میں نے کہہ کیا ہے کہ freelancing اور graphic designing دو courses میں apply کیا ہے اور at a time آپ صرف اور صرف دو courses کے لیے ہی apply کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں simply میں save کر دیتا ہوں اور جیسے ہی میں save کروں گا تو میں successfully دو courses کے لیے میں enroll ہو جاؤں گا دیکھو یہاں پر enrollment successfully saved ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ dgskills.com پر آپ apply کر سکتے ہو guys بہت ہی میں سمجھا ہوں یہ اچھی opportunity ہے online learning کے لیے تو guys hopefully کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی thanks for watching ملتے ہیں اپنی next ویڈیو میں ملتے ہیں